اسلام علیکم دوستو آج آپ کے سامنے آنے کا اصل مقصد یہ ہے آج جب آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طریقے سے بیڑ بنائے ہوئے پیٹرول پمپس پہ دیکھے آج آپ سب نے جس انسان کو کوئی بھی کام نہیں تھا وہ بھی آج آپ نے پیٹرول پمپے دیکھا ہوگا جس آدمی کے پاس پیٹرول آلریڈی تھا وہ بھی آج پیٹرول پمپے آیا ہوا تھا کہ جیسے کہ پیٹرول کا آج آخری دن ہے اس کے بعد کبھی پیٹرول نہیں ہوگا بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور بڑا عجیب لگتا ہے جب ہم اس قسم کی حرکتیں دیکھتے ہیں ایک محضب کوم کا یہ محضب کوم جو ہوتی ہے اس کے یہ طریقے کار بلکل نہیں ہوتے تو انفورچنیٹ تو تب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو پیٹرول کی زیادہ ضرورت ہوگی کمپیر ٹو دیم جن کو آلریڈی سٹاک ہے رکھا ہوا جن کے پاس دس دن کا پیٹرول بھی ہے اور جن کو تیل کی ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی آج تیل بننے کے لئے آئے ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں ہم ان لوگوں کی لائف کے ساتھ کھیلتے ہیں جن کو سچ میں تیل کی ضرورت ہوگی فارئی ایسی گاڑی ہے جس میں تیل نہیں ہے اور اس کو کسی پیشنٹ کو لے کے جانا ہے بیٹ ہے ایمبلنس ایمبلنس ہو سکتا ہے بہت سارے ہسپیٹلز نے ایمبلنس میں سٹاک نہ رکھا ہو یا ری فیلنگ نہ کی ہوئی ایمبلنس کی تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ہم کو سیرسلی وی نیڈ ٹو انٹراسپیکٹ اور صرف ہم کو اپنا محاصبہ کرنا چاہے کہ ہم یہ ہم قوم کس طرف جا رہی ہیں اور ہم قوم ہے کیا آخر تو یہ آپ کی وسادت سے میں چاہتا ہوں کہ ہر اس شخص تک پہنچے جو صبح سے لے کے شام تک کتاروں میں بیٹھا ہوا ہے پہلے تو illegal ہے کہ اگر آپ کینز میں ٹینز میں یا کسی اور بھی برطن میں تیل لے کے آئیں آپ کو بتا دوں کہ تیل جو ہے پیٹرول جو ہے it's very highly inflammable تو یہ آسانی سے اگر گھر میں رکھا ہوگا تو بدقسمتی سے اگر unfortunately ان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ کیا جواب دیں گے اپنے گھر والوں کو مہربانی کر کے بھیو کریں like a civilized community مہربانی کر کے یہ رشنا مچائیں پیٹرول پمپے there's nothing to be panic thanks